اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر ایسے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں چنہ پلاؤ اور چنہ پلاؤ بنانے کے لیے جو ہے میں نے سب سے پہلے لیے ہیں تین گلاس چاول دو جو ہے میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے اور دو جو ہے میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں چند پتے جو ہے میں نے پدینے کے لیے ہیں اور دو سے تین جو ہے رہری مرچے لیے ہیں آدھی پیاری میں نے دھین کے لیے ہے اور جو ہے میں نے چنے لیا ہے جنہیں میں نے بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے اور پانچ سے چھے جو ہے میں نے لسن کے جوے لیا ہے اور ایک ساشا جو ہے میں نے بریانی کے لیے ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سب سے پہلے جو ہے آپ پین میں آئل ڈال لیں آئل کرم ہونے کے بعد جو ہے اب میں اس میں پیاز ڈال دوں گی اور پیازوں کو جو ہے گولڈن ہونے تک جو ہے میں بھونوں گی جتنا جو ہے آپ پیازوں کو بھونیں گے اتنا ہی جو ہے آپ کی چاولوں کا کلر آئے گا اگر آپ جو ہے وائٹ چاول پسند کرتے ہیں تو میں جو ہے آپ کو ہلکا سا پین کرنا ہوتا ہے لیکن جو ہے میں تھوڑا سا دار کرتی ہوں کیونکہ مجھے دار چاول چاہیے تھوڑا سا جو ہے ان کا کلر نہیں کرنا چاہیے تو اب جو ہے میرے پیاز جو ہے وہ براؤن ہو گیا میں اس میں تھوڑا سا پائن ڈالوں گی تاکہ جو ہے میرے پیازوں کا کلر نکل آئے اور کلر نکلنے کے بعد جو ہے میں اس میں باقی چیزیں شامل کروں گی آپ جو ہے میں اس میں لسن ڈالوں گی اور جو ہے لسن کی تھوڑی سی بنائی کروں گی تاکہ جو ہے اس کا کچھا پت نکل جائے اس کے بعد جو ہے میں اس میں ٹیمارٹر شامل کر دوں گی ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں دو سے تین منٹ بھونوں گی یہاں پر جو ہے ہمارے ٹیمارٹر جو ہے وہ بھون چکے ہیں اب جو ہے میں اس میں جو میں نے پدینہ لیا تھا اور جو ہری مرچے میں نے کٹ لی تھی وہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے ٹھوڑی سی میں نے اس کی بنائی کری ہے اور اب جو ہے میں اس میں یہ کڑی پتے جو ہے اس میں شامل کر دوں گی تین اور جو ہے اب میں اس میں سپائسس شامل کر دوں گی جس میں میں نے آدھی چمچ جو ہے ہلدی کیلئے ایک چمچ میں نے پسا ہوا گرم سالہ لیا ہے ایک چمچ میں نے ثابت گرم سالے لیا ہے ایک چمچ نمک تھا اور ایک ہی چمچ میں نکالی مرچ لی تھی یہ تمام مسائلیں ڈالنے کے بعد اور جو ہے ایک ساشا میں نے اس میں بریانی کا بھی شامل کیا تھا بریانی ساشا شامل کرنے سے جو اس میں بہت ہی پیارا سیک ٹیسٹ آ جاتا ہے خوشبو آ جاتی ہے تو یہ سب مسائلیں ڈالنے کے بعد جو میں تھوڑی سی اس کی بھنائی کروں گی اور اس میں جو ہے اب میں دہی شامل کر دوں گی اس کے بعد جو ہے مزید اس کی دو سے تین منٹ بھنائی ہوگی اور جو ہے لاس میں جو ہے میں اس میں جو میں نے چینل کے تھے بوائل چینلے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اب جو ہے ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میں نے تین گلاس جو ہے چاولوں کے لیے تھے اور انہیں جو ہے بھگو دیا تھا پہلے سے تو اس میں جو ہے میں چھے گلاس پانی کے ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد جو ہے آپ ایک مرتبہ نمک چیک کر لی جائے گا جو ہے اس سٹیج پہ جو ہے آپ نمک ڈال سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد جو ہے آپ اس کو ڈھکے رکھ دیں اور جب اس میں بوائل آ جائے تب جو ہے آپ اس کے اندر چاول ڈال دی جائے گا یہاں پر جو ہے میرا پانی جو ہے ہمارا بوائل ہو چکا ہے تو اب جو ہے میں اس میں چاول ڈال رہی ہوں جب یہ تھوڑا سا پانی ہی رہی ہے تب جو ہے ہمیں اس چاولوں کو دم پر لگانا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمارے چاول ڈال ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتا ہے وہ لمبے لمبے چاول ڈال ریڈی ہو ہیں الحمدللہ ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے گرین رائٹ اپنایا تھا اور جو ہے پدینے کی چٹنی بنائی تھی جو بہت ہی مزید کی لگ رہی تھی اس کے ساتھ تو آپ ریسپ کو ضرور ٹائک کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دی جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دی جائے گا مجھے دی جائے گا مجھے دی جائے گا موسیقی